ہی گائز ویلکم ٹو آور چینل آج ہم ہماری بائیوگرافی اور لائف ایشٹل ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تھری ایڈیٹ مووی کے صرف ایک ڈائیلوگ کی وجہ سے بننے والی ایکٹریس مرونال تھاکور کے بارے میں جس میں ہم دیکھیں گے ان کی ایج بوائی فرنڈ فیملی کار کلیکشن کیریئر ساتھ ہی ان کے نیٹ ورث اور ہم بات کریں گے ان کی اشٹرگلنگ جرنی کے بارے میں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں مرونال کے ریال نیم سے تو ان کا ریال نیم ہے مرونال تھاکور اور ساتھ ہی ان کا نیک نیم ہے گولی مرونال پروفیشن سے ایک ایکٹریس ہیں مرونال کا جن 1 اگست 1992 کو ہوا تھا 2023 کے حساب سے وہ ابھی 30 سال کی ہیں مرونال کا جن ناکپور مہراشتر میں ہوا تھا ان کا ہوم ٹان مومبئی ہے مرونال نے اپنی اسکولنگ بسند بیہار ہائی اسکول مومبئی سے کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے اپنا کالیج کیسی کالیج مومبئی سے کمپلیٹ کیا ہے بتا دے کہ مرونال ماس میڈیا اور بی ٹیک میں گریجوئیٹ ہیں تو چلیے دوستوں ان کے کیریئر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مرونال بتاتی ہیں 2009 میں آئی فلم 3 ایڈیٹ نے ان کی لائف چینج کر دی ایکچولی ہوا یہ تھا جب مرونال نے 3 ایڈیٹ مووی دیکھی تھی تو اس سے مرونال اتنا انسپائر ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی پڑھائی ڈراؤپ اوٹ کر کے اپنے ایکٹنگ کریئر کو چنا 3 ایڈیٹ کے ڈائلوگ ایکسلینس کے پیچھے بھاگو سکسس تمہارے پیچھے جھاگ مار کر آئے گی اس لائن کو اپنا موٹو مان کر مرونال نے اپنی قسمت بدل لی ہے بات کی جائے ان کے ارلی ڈیز کی تو مرونال نے بہت آڈیشن دیئے ہیں اور بہت ریجیکشن بھی سہے ہیں انہوں نے ہر ریجیکشن سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے ان کی پہلی سیریل خاموشیاں میں گوری کا رول نبھایا تھا اس کے بعد دوسری سیریل ہر یوگ میں ہوگا ایک ارجون میں ایک جرنلسٹ کا رول کیا تھا لیکن کم کم بھاگ کے بلبل کے رول سے انہیں کافی پوپولرٹی ملی مرونال ٹی وی شو کے علاوہ مراتھی مووی میں بھی اپنا لک ازما چکی ہیں ویدھی دندو، ہیلو نندن، سورج، رنگ کرمی یہ ان کی کچھ موویز کے نام ہیں اور اگر والی ووڈ مووی کی بات کرے تو انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں آئی فلم لف سونیا میں ایز ای لیڈ ایکٹریس کام کیا اس کے بعد مرونال ایک کے بعد ایک کئی ہٹ فلمیں کرتی چلی گئیں جس میں کچھ نام ہیں سوپر تھٹی، دھماکا، بٹلا ہاؤس، طوفان، جرسی ابھی حالی میں ان کی مووی سیتا رمن آل ٹائم بلوک بیسٹر ثابت ہوئی اور انہیں کافی پسند کیا گیا اس مووی میں اب بات کر لیتے ہیں ان کے فیملی میمبرز کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں مرونال کے فادر کا نام ادھے سنگھ تھاکور ہے اور ان کی مدر کا نام وندنا تھاکور ہے اسی کے ساتھ ان کا ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے بوائی فرنڈ کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں مرونال کرنٹلی سنگل ہے لیکن ریومرز کے ماننے تو سرد چندرہ تری پارٹھی کو ان کا بوائی فرنڈ بتایا جاتا ہے بات کر لیتے ہیں ان کے انکم اور کار کلیکشن کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں مرونال تھاکور کسی بھی مووی میں کام کرنے کے ایک کروڑ چارج کرتی ہیں ساتھ ہی کسی بھی ٹی وی شو کے پر اپیسوڈ کے لیے ایک لاکھ روپیا چارج کرتی ہیں کسی بھی برینڈ پرموشن کے لیے پانس سے دس لاکھ چارج کرتی ہیں ان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ اپ روکس ٹھٹی پائیف کروڑ ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے کار کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پہ ہے مرسیڈیز بینچ ایگ کلاس جس کی قیمت ٹوٹی ٹو لاکھ روپیز ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے ہونڈا اکورڈ جس کی قیمت ہے ٹھٹی فائیو لاکھ روپیز تھرڈ نمبر پہ ہے ٹفورچونر جس کی قیمت ہے ٹوٹی لاکھ روپیز اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ مرونال ابھی اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی مہاراشتر میں رہتی ہیں تو دوستو یہ تھی مرونال تھاکور کی لائف اسٹائل ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی مرونال تھاکور کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں